ایک خاتون کی موت دو دیگر زخمی جمعہ کشمیر میں آئندہ چوبیس گنڈو کے دوران حلقی سے درمیانی درجی کی بارش کا امکان میکہ موسمیات کی پیچگوئی کے این مطابق واجی کشمیر میں موسمی صورتحال مسلسل دگرگو ہیں گرمائی دار الحکومت سری نگر میں گزر سے چوبیس گنڈو کے دوران ایک اشیرہ چار میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی سرمائی دار الحکومت جمعہ میں ماہی مارش میں مجموعی طور پر میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی جو معامل کے مطابق 68 میلی میٹر درج ہونی چاہیئے تھی رامبن میں قومی شائرہ پر حادثہ ڈریور کی ہوئی موت لرامبن میں سری نگر جمعہ کومی شائرہ پر ایک ٹرک گہری کھائی میں گر جانے سے اس کا ڈریور برسر موکہ ہی لکمہ آجل بن گیا حادثہ پیش آتی پولیس اور کیو آرٹی رزاکاروں نے بچاو آپریشن شروع کر دیا لاش کو کھائی سے باہر نکالا ذرائع نے کہا بعد میں لاش کو کانونی وطیبی لوازمات کی آدائی کی کے لئے زلحہ ستال رامبن منتقل کیا گیا پینشنرز فیملی پینشنرز کے ڈی اے میں تین فیصد کا ہوا اضافہ جمعہ کشمیر حکومن نے بودھ کو پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لئے دو جنوری دوزر بائی سے مہنگائی الاؤنس میں تین فیصد اضافہ کا اعلان کیا سری نگر میں نکب زنو نے محجور نگر کی ایک مسجد میں ہاتھ صاف کیا مسجد سے عالی میار کے ایک درجن سے زیادہ نل چوری کیے گئے ہیں شاید منشیات کے آدھی افراد کی کارستانی ہیں لیفٹ اینڈ جنرل ڈی پی پانڈے کا زلحہ ستال شپائیاں کا دورہ سڑکھات سے میں زخمی ہونے والے فوجی جوانوں کو بچانے کی کاؤشو پر شکریہ آدھا کیا جمعہ کشمیر میں آمن کھری دیں گے نہیں بلکہ قائم کریں گے منوش سنہ ملٹنڈو کی جانب سے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات مستقبل میں بھی ہو سکتے ہیں تاہم ہمیں چکننا رہنا ہوگا